موسیقی 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 اس پہ ہم نے زیادہ پانی شامل کرنا ہے کیونکہ جو پائے ہیں وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میں گلتے ہیں چار لٹر پانی ہم نے اس پہ شامل کیا ہے دو تیز پتے تین سے چار ادھر چھوٹے درمیانی سائز کے دارچینی کے گفتے ایک لبر سپون نمک شامل کرنا ہے نمک بچ آپ اپنے چسان سے طولیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ لسن کا پیسٹ ہے جب اس پون ادھر کا پیسٹ ہے جب اس پون چار سے پانچ گھنٹے کے لئے اس کو ڈکن دے کے تو پکانا ہے ابھی چولہ تیز رکھیں تاکہ اس پہ بوائل آجے تو پھر ہلکی آنچ پہ اس کو چار سے پانچ گھنٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا تاکہ جو پکرے کے پائے ہیں وہ اچھے سے سوٹ ہو جائے گل جائے پائے کی گریوی تیار کرنے کے لئے ہم نے تین ادھر ترمیانے سائز کے پیاز لے کے ان کو کٹ رہی ہیں آٹھ سے دس ازر لسن کے جبے ہیں یہ ایک دو انچ کا ٹکرا ہے اس میں آدھا کا پانے کا ڈال کے اس کو اچھا کا پیسٹ بنا رہا ہے ہم نے پیاز ادھرک اور لسن کا ایک فائن سا پیسٹ تیار کر لیا ہے دیکھیں پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں یہ ہمارے پائے بہت اچھے سے گل گئے ہیں اب ہم اس کو سٹینر سے سٹین کرتے ہیں پائے لیدہ کر لیتے ہیں اور اپنی لیدہ کر لیتے ہیں پائے کی گریوی تیار کرنے کے لئے ہم آدھا کا پوائل کا ڈال رہے ہیں یہ درک لسن کا پیسٹ ہے پیاز کا وہ اس میں شامل کر دیں پیاز سے آرمنٹ ہو گئے ہیں اس کے بنائے کرتے ہوئے پیاز کا پانے میں کشک ہو گیا ہے ایک ٹیبل سپون بچکا ایک ٹیبل سپون ہلتی چھوکھر دنیا ایک ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی کا چھنٹہ لگا دیں تاکہ ہمارا مسالہ جلینا ایک ٹیبل سپون نمک کا ہم نے پائے میں شامل کیا تھا جب اس کا ہم نے پوائل کیا تھا اگر ضرورت ہوئی تو ہم وہ نمک شامل کریں گے مسالہ گلتے ہوئے تھوڑا سا پانی کا چھنٹہ لگا دیں تاکہ ہمارا مسالہ ریتے سے جلینا پیسٹا ہوا سپیر زیرہ ایک ٹیسپون بھٹ پائے ہمارے ریڈی ہوکے ہیں آپ ٹیسپون پیسٹا ہوا گرم سالہ شامل کرنا ہے پرچولہ بان کرنا ہے پائے کا شوربہ زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ بچے جو ہے اس کی بوٹی وغیرہ تو کھاتے لیں تھوڑی سی ادرک اوپر گانشن کے لیے ڈال دیں تھوڑی سی ہری ملچیں کٹی ہوئے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پائے ریڈی ہو گئے ہیں پیکھنے میں بھی ان کا لک بہت اچھا اور کھانے میں یہ بہت اچھا میرے پاپر ٹیسٹی ہیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور پرائے کرنا ہے کمر سے پتانا ہے اچھا جی آپ اجازت ہیں انہیں ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے